موسیقی مشیر تجارت عبد الرزاق دعوت کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کو میری کارکردگی سے کوئی مسئلہ نہیں وہ میری کارکردگی سے خوش ہیں انہوں نے کہا کہ سنتوں کا پہیہ چل رہا ہے چین کی ایک کمپنی نے پاکستان سے سلانہ ایک ارب ڈالرز ٹیکسٹائل مسنوات خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جبکہ قطر پاکستان میں ایلن جی پاور پلانٹس کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ سعودی عرب سے آئل ریفائنریز لگانے کی بھی بات چیت چل رہی ہے جسے گوادر سے شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے جمعہ کو یہاں چینی سفیر کے ہمرا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر تجارت نے کہا کہ چین کے ساتھ ازادانہ تجارتی معاہدہ ہو چکا ہے اس کے دیگر معاملات کو جلد حتمی شکل دی جائے گی اس سلسلے میں پندرہ جولائی کو چین کے دورہ پر جاؤں گا جہاں چین کے وزیر تجارت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اس کے علاوہ تقنیقی مہارات کی فراہمی کے لیے چین کی غیر سرکاری تنظیم چائنہ نیشنل ٹیکسٹائل اینڈ اپل کونسل کا وفد جولائی میں پاکستان آئے گا کمپنی ٹیکسٹائل کے شعبے میں فنی مہارت فراہم کرے گی مشیر تجارت نے کہا کہ بیرون ممالک سرمایہ کاروں کے وفد کو پہلے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی مالی معاونت کرتی تھی تہم اب حکومت نے بیرون ممالک جانے والے سرمایہ کاروں کے وفود کو فنڈنگ ختم کر دی ہے سرمایہ کار آئندہ سے اپنے اخراجات پر بیرون ممالک کاروبار کے لیے جائیں گے آخر کار تجارت کا پہیہ چل رہا ہے جبکہ انہوں نے ایک خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ چائنہ کی ایک کمپنی پاکستان سے ہر سال ایک ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مسنوات خریدے گی